اسلام علیکم ویلکم ٹو فائزاز کچن یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور بلکل مزے میں ہوں گے تو آج ہم جو ریسیپی بنانے والے ہیں بائٹس کی اور پیری بائٹس بنانے کے لیے انگریڈنٹس پانے لے لیے ہیں زیادہ دیر نہیں کرتے تو جلد سے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں لیٹس سٹارٹ دی ویڈیو چکن چکن کو ہم کریں گے میرینیٹ بون لیس چکن ہے اس کو لگایا نمک بلیک پیپر اور ساتھ میں لیسن پاوڈر نمک آپ اکورڈنگ ٹو یور ٹیسٹ لے سکتے ہیں بلیک پیپر میں نے ہاف ٹی سپون لیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے لیا ہے لیسن پاوڈر ہاف ٹی سپون اس کو لگا کر اس کو آدھے گھنٹے کے لیے میرینیشن کے لیے رکھ دینا ہے پینچیلیز اور ان کو کٹ لگا ان کے بیج نکال لیا ہے میں نے ڈیڑھ کپ لیا ہے پانی اور اس کے اندر میں نے ایڈ کیا ہے لیمن جوس آپ اس کے اندر وینیگر بھی ایڈ کر سکتے ہیں میرے پاس نہیں تھا تو اس لیے میں نے لیمن جوس ایڈ کیا ہے اور اس کے بعد اس کو میں نے جو گرین چیلیز تھی جس میں سے میں سیڈز نکال لیا تھے ان کو میں نے اس کے اندر ڈپ کر دینا ہے اور آدھے گھنٹے کے لیے ان کو یا پندرہ منٹ کے لیے لازمی ان کو رکھ دینا ہے پین میں ون ٹیبل سپون آئل اور اس کے اندر میں نیٹ کر دیا ہے چکن جس کو ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا تھا اور اس کو میں ڈھک کر رکھتوں گی دس منٹ ایک سائٹ سے پکائیں گے اور اس کے بعد دس منٹ ایک سائٹ سے پکائیں گے سائٹ چینج کر کے چان اچھے سے ہو گیا ہے تیار یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چیلیز پانی میں سوک کر کے رکھی تھی پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ان کو ہم نے نکالنا ہے ایک ایک کر کے اور ٹیشو پیپر کے ساتھ اچھے سے صاف کر کے سائٹ پہ رکھتے جانا ہے جی تو یہاں پر ہم نے کر لیا ہے چیز کے سلائس جن کو ہم آگے یوز کریں گے پیری بائٹس کے لیے یہاں پر میں نے جو چکن کک کیا تھا اس کو میں نے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیپس میں کٹنگ کر لی ہے اب یہاں پر میں نے ایک سبس مچھ لی ہے اور اس کے اندر میں نے چکن کے جو چکیں کے جو چکن کٹے تھے ایک چکن کٹے رکھایا ہے اور اس کے بعد اس میں پر ایک خیز کا سٹیپ رکھ دیا ہے اس طرح سے تمام سبس مچھے ہیں ان کو میں اس طرح سے بہت بھی نہیں کرتے ہیں چاپ کرنے ہیں کوٹکس کریں میں نے اس پر لگایا ہے میتہ میں دیپ کرنے کے بعد میں نے اس پر لگایا ہے انڈا اور انڈے میں دیپ کرنے کے بعد میں نے اس پر لگایا ہے بریڈ کرمز بریڈ کرمز لگانے کے بعد ایک ملپہ پھر سے میں اس پر لگایا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کو پھر سے بریڈ کرمز لگا کر سائٹ پر لگ دیا ہے تمام پیری بائٹس پر ہو گئی ہے کوٹنگ اب بس ان کو فرائے کرنا ہے موسیقی 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 موسیقی